اگر کروڑوں اربوں سال ماضی کو لے کر جائیں اور آگے قبروں میں ہمارا دور پتہ نہیں ہزاروں سال رہتے ہیں سیکنڈوں سال رہتے ہیں اس کے بیچ میں جو یہ پچاس ساٹھ ستر سال ہے میرے بھائی اس کی دو ٹکے کی عوقات نہیں ہیں اس کو کیوں اتنا باب بنا لیا ہے سکسیس کامیابی یور ایکسویلی یہ سٹرگل کر کے یہاں تک پہنچا جہاں مرضی پہنچ جائے بھائی تو تھوڑے دنوں میں کہا آنے والا ہے قبر میں آنے والا تھوڑے دنوں کو پتہ بھی نہیں ہے کب آئے گا کیوں وہ اتنا باب بنا لیا ہے اس کو صحت مسلط ہوتی ہے تو صحت مسلط ہو جاتی ہے دولت مسلط ہوتی ہے تو دولت مسلط ہو جاتی ہے شہرت اور عزت کی چاہت مسلط ہوتی ہے تو وہ مسلط ہو جاتی ہے مشہور ہونے کا شوق پگلو والی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے مشہور ہونے کے لیے ایسے بھی یوٹیوب میں آپ پہ لوگ ملیں گے مشہور ہونے کا بہت شوق ہے سمجھ میں نہیں آرہا کیسے ہو جائیں ہم رہا مشہور ہو کے کیا ہوگا تھوڑے دن میں مر جاؤ گے جتنا بھی مشہور ہونا جنازہ پڑھنے کے بعد دو چار دن یاد کرتے ہیں اس کے بعد بھول جاتے ہیں تمہیں اپنے باپ کو لوگ یاد نہیں رکھتے ہیں تو مشہور آدمی کو کہاں سے کہاں سے یاد رکھیں گے اتنے بڑے بڑے مشہور لوگ پیدا ہوئے اور ایسے ایسے مشہور لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے پہ لوگوں نے جانے دیئے ہیں جانے دیئے ہیں جب ان کا قصہ ختم ہوا تو مارکیٹ سے ان کی شہرت بھی ختم اور مرنے کے بعد مشہور ہونے کا فائدہ بھی کیا ہے مشہور اگر آپ دنیا میں ہوگئے تو آپ کو کیا فائدہ اس سے فیرون اتنا مشہور آدمی ہے نا یہودی بھی جانتے ہیں عیسائی بھی جانتے ہیں مسلمان بھی جانتے ہیں یہ تین قومیں تو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں باقی ہندو بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے سکھ بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے میرے خیال ہے دنیا میں چار پانچ آدمیوں کے علاوہ سب جانتے ہیں فیرون کو تو کیا ہوا بھائی فیرون کہتا ہوگا یار میں ایک کسی جھوپڑے میں رہتا کسی جگہ میں چوکیداری کر کے زندگی گزارتا خدا کی قسم زیادہ اچھا ہوتا فیرون تو سمجھ رہا ہوگا اسٹرگل اور محنت کر کے میں مصر کا باشا بنا اور واہ یہ ہوتا ہے ایکچولی اس کو اصل میں اسٹرگل کیے محنت کیے میری پچپن سے میری ماں کا میرے سر پہ ہاتھ تھا اور جہاں بھی میں گیا میری بیوی میرے ساتھ کھڑیوی تھی ہر کامیام آدمی کے پیچھے ایک بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے تو چار بیویوں کا ہاتھ ہو جائے تو سوچو کہاں پہنچے گا وہ تو تو اسٹرگل ہوتے ہوتے میں یہاں تک پہنچا فیرون سے کوئی جا کے پوچھے تو فیرون کہے گا کاش میری قسمت میں ہوتا میں خریدتا ایک ہوتا بس ایک میرا گدہ ہوتا اور کچھ نہ ہوتا کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا بس ہسی خوشی زندگی گذر جاتی مجھے دنیا میں کوئی نہ پہچانتا یہ جو آج چترول لگ رہے ہیں قرآن کہتا ہے آگ ہے جس میں صبح بھی جلایا جا رہا ہے اور شام کو بھی اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں فیرون کو داخل کر دو اس وقت کو یاد کرو جب یہ آگ میں چیخیں گے چلائیں گے فیرون کے جو ماں تحت درباری تھے اور جو اس کی رعایہ تھی وہ لوگ کہیں گے ربنا ہا اولائی اضلون اے اللہ ان لیڈروں کی وجہ سے ہم اس آگ میں جل رہے ہیں اس لیڈر کو ہم نے فالو کیا تھا فاتہم ضعفا منن فاتہم عذابا ضعفا منن نار اے اللہ اس کو دگنا عذاب دے قالا لکل ان ضعفون اللہ کہے گا اس کو بھی تمہیں بھی پورا پورا عذاب ملے گا اس لیے کہ اس کی دعوت پر تم نے دل سے لبیک کہا ہے مجبور ہو کے لبیک نہیں کہا تم نے مجبوری کے حکام تو یہ ہے فیرون ہی کے دربار میں ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا مجبور تھا ایمان کو چھپا لیا تھا اس نے اس کو اللہ نہیں جہنم میں ڈالیں گے کوئی غیر مسلم کہتا ہے میرے ماں باپ کافر ہیں تو میں مجبوراں کافر ہوں میں اسلام چھوڑ نہیں میں اسلام قبول نہیں کر سکتا مجھے مار دیں گے بھئی اسلام نے آپشن دیا چھپ کے مسلمان ہو جاؤ کتنا بڑا آپشن دیا اسلام نے دل سے آپ مسلمان ہو جاؤ چھپ کے کلمہ پڑھو دنیا کو نہیں پتا کہ آپ مسلمان ہو لیکن اللہ کی نظر میں آپ کیا ہوگے مسلم ہوگے کتنا زبردست آپشن دے دیا تو اللہ کہہ گا یہ آپشن بھی تو تھا تمہارے پاس اس وقت تم دل سے کافر تھے کیوں تمہیں حکومت فیرون کے پاس اور موسیٰ کے پاس حکومت بھی نہیں اور پیسہ بھی نہیں تو اللہ کے ہاں میرے بھائی کامیابی کسی اور چیز کا نام ہے فیرونیوں کے ہاں کامیابی آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو ظالم تھا ہم ظالموں کے حمایت تھوڑی کر رہے ہیں اس کو جو فخر تھا نا فیرون کو وہ اس پہ نہیں تھا کہ میں ظالم ہوں یا عادل ہو فخر اس پہ تھا کہ میں دولت مند ہوں تو جو چیز کوڈ کرنے کی ہے وہ اس کی دولت عزت اور شورت تین چیزیں دنیا کا نام ہے چار چیزیں مل جائے شورت مل جائے کوئی پانچ بھی چیز کی خواہش ہوتی ہے انسان کو وہ چار شادیوں کی وہ صرف ہم لوگ ہی رہ گئے ہیں دو چار آدمی ورنہ ہر انسان کی خواہش کیا ہے دولت عزت شورت اور صحت یہ چار چیزوں کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے اور چار شادیوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے کہ جب یہ چار چیزیں آتی ہیں تو چار ہزار شادییں آ جاتی ہیں پھر وہ چار نہیں وہ تو چار بچوں کا کام ہے پھر وہ برائیوں کی طرف جاتے ہیں پھر تو ان کو شوق ہو جاتا ہے کہ روزانہ کوئی نیا نیا چسکہ لیں وہ پھر تو ان کو نکاح ویسے ہی برا لگنے لگتا ہے اب ہے وہ تو ٹینشن ہے نا نہیں یہی بات دیکھو سعودی عرب میں جب پیسہ کم تھا تو چار کا رواج زیادہ تھا جب پیسہ زیادہ آیا ہے تو چار کا رواج کم ہوا ہے حالانکہ وسائل بڑھ گئے تو یہ جو چار چار کی باتیں میں کرتا ہوں نا لوگ کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہیں تو وسائل جب ہوں گے نا تو یہ چار کا رواج اور کم ہوگا بڑھے گا نہیں کیونکہ یہ آشی بڑھتی ہے تو میرے بھائی مجھے یہ بات بتاؤ یہ چار چیزیں فیرون کے پاس ہول سیل کے حساب سے تھی یا نہیں تھی اور انہی پر فخر کرتا تھا کہ میں ایسا میں ایسا اور موسیٰ کے پاس صرف صحت تھی باقی تین چیزیں نہیں تھی اور ایوب علیہ السلام کے پاس صحت بھی نہیں تھی ساری زندگی بیماریوں میں گزری پیغمبروں کو اللہ اچھی صحت اس لئے دیتے ہیں تاکہ دعوت اور تبلیغ علا وجہل کمال کر سکیں اس لئے سارے پیغمبر صحت مند ہوتے ہیں ایوب علیہ السلام کو ایک عام اصول سے ہٹایا گیا کیونکہ ان کے آزمائش یہ دی گئی اور اس میں ہمارے لئے عبرت تاکہ کل کوئی بیماریوں میں زندگی گزارتا ہے تو اس میں سبر کرے کس کی صحت دیکھ کر ایوب علیہ السلام کی صحت دیکھ کر ورنہ پیغمبروں کی صحتیں اللہ بہت اچھی رکھتے ہیں زبردست رکھتے ہیں تو آپ کا حدف جب میرے بھائی آخرت ہوگا تو پھر آپ کے لئے اس دنیا کی حیثیت دو ٹکے کی نہیں رہے گی مل جائے بہت اچھی بات ہے نہیں ملے سبر آج جتنے ڈپریشن کے مریض آپ کو اسٹریس کے مریض دنیا میں نظر آئیں گے سارے ان چار میں سے کسی ایک چیز کی کمی کی وجہ سے احساس کم طریقہ شکار ہوں گے ہائے یہ اس کے ساتھ یہ ہوگیا ہائے مجھے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہائے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے ہائے میں تو غریب ہوں ہائے میں تو بی سے بغیرت ہوں ہائے میں تو فلانہ اوہائے میں تو یوں یہ ٹینشن ہوتے ہوتے اس کے دماغ کو کیا کر دیتی ہے خراب مسلمان کی خوشی دولت میں نہیں ہے مسلمان کی خوشی دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے میں ٹرین میں جا رہے ہیں چھکا 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 چھک چیزیں آ رہی ہیں نا ابھے بھائی ٹرین کا بچپن کا سفر بڑا مزیکہ ہوتا تھا کھڑکی والی سرائٹ پہ بیٹھتے تھے ہمارے تو بہن بھائیوں میں پڑھنے ہوتے تھے کھڑکی والی جگہ نہیں ملی جو بیٹھ جاتا تھا اس کو اٹھانے میں کئی گھنٹے لگتے تھے اس کو کھشیڑتے تھے ہم بھائی میں بیٹھوں گا تو اس میں کیا ہے سفر میں انجوائے کرتا ہے نا آدمی آج یہ آ رہا ہے پھر وہ دریہ آ رہا ہے پھر پلپے سے گزرتی اس کا الگ مٹی کے گھر آ رہے ہیں گائے بہن سے دوں ملاتی آ رہی ہیں پھر شہروں میں داخل تو یہ بڑا ایک کیا تھا اس سے سفر کو بس اتنا ہی انجوائے کر سکتا ہے آدمی اس سے زیادہ سفر کو لفٹ کرائیں گے تو ٹینشن بڑھے گی آپ نے مزید لفٹ کرائے کہ کھڑکی اتنی اچھی سیٹ اتنی اچھی تو میں یہیں بیٹھوں گا کیا یہ مجھ سے چھوڑی جائے گی یہ ٹینشن ہے بھائی یہ ٹینشن وہ دیکھو اس والے ڈبے میں وہ بھوگی میں وہ برگر کھا رہا ہے اور ہمیں ابھی تک برگر نہیں ملا ہو بھائی منزل کا سوچ کہ ہم تو چونکہ نانی کے گھر جاتے تھے نا کراچی سے ہم جون جولائی کی چھوڑیوں میں نانی کے گھر جاتے تھے سرگودہ ہمیں خوشی اس کی نہیں ہوتی تھی کہ یہ والی اس کی بھی ہوتی تھی اتنی زیادہ نہیں زیادہ خوشی اس کی ہوتی تھی کہاں پہنچنے والے ہیں نانی کے گھر کھلا کھائیں گے تے ننگا نائیں گے ننیال میں انسان بگڑتا ہے ددیال میں سمرتا ہے ریپورٹ ہی ہے ددیال والے تھوڑا سا وخری ڈائپ کی ہوتے ہیں ان کی تربیت کی فکر زیادہ کرتے ہیں اور ننیال میں ممتہ زیادہ ہوتی ہے نا وہ کھلانے کو زیادہ فوکس کرتے ہیں تو بچپن میں مشہور تھا کہ بچہ ددیال میں صدرتا ہے ننیال میں بگڑتا ہے تو ہم ہم جو ہے سال کے دس مہینے صدرنے کے لیے رکھے ہوئے تھے اببہ نے ہمارے دو مہینے بگڑنے کے لیے کہ یہ بھی آپشن ہونا چاہیے نا کھاؤ پیو تو وہاں جاگے پھر ہم کھاتے پیتے تھے اور پہلے زمانے میں لوگوں کے دل بڑے تھے نانی کے ہاں بچے آگے ٹھہر جائیں تو مامووں کو اتراز خالاؤں اور مامووں کو اتراز نہیں ہوتا تھا اب چونکہ دو بچے ہی اچھے اپنے تیسرا بچہ جو لانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنے بھانجے بھتیجوں کو دو مہینے کے لیے اسٹے کرنے دے گا یہ فیملی پلاننگ والوں نے دل کیا کر دی ہیں کنجوس بنا دی ہیں چھوٹے دل جو تو اپنے تیسرے بچے کو اس لیے نہیں لارا کے خرچہ ہوگا وہ بھانجے بھتیجے یا کسی بیوہ سے شادی کر کے اس کے یتیم کو پالے یہ سب چیزیں مارکٹ سے شارٹ یہ جو اس کی اخلاقی برائی ہیں جو سوسائٹی میں آ رہی ہیں ہم تو دو مہینے جا گئے ایسے رہتے تھے صبح نہ ایسے ہول سیل کا ناشتہ بنتا تھا اور یہ جب ہے جب جون دولائی کی چھٹی اگر کوئی شادی بھی آ ہو گئی پھر چار مہینے پہلے جا کے پڑ جائیں گے اس کا اپنا مزہ ہے بھائی لوگوں کی آمدنیں کم تھی دیل اتنے بڑے بڑے اب تو ٹائم ہی نہیں ہے کسی کے پاس تو خیر تو ہمیں منزل کی خوشی ہوتی تھی تو انسان کی نیچر ہے بھائی منزل کی خوشی تو آپ کی منزل اگر اچھی ہے آمال اچھے ہیں برائی ہو جاتی ہے توبہ کی توفیق ملتی ہے تو لائف کو کیا کرو انجوائے موسیقی بھی تو آپ کی منزل کی خوبشی حالاک در ماندی ہیاری تو ویژ لوگوں کی خوشی حالاک در ماندی ہیاراً